ہم میں سے زیادہ کل لوگ آسکو چھتے ہیں کچھ دوپیر میں چھتے ہیں ہمارے وعزیز کل سبو سے چھتے ہیں زمین کے طرف سے علماء اقرام کے طرف سے آپ ازاداروں کے اور خصوصا جو کلکت کا مٹیا پروج ہوتی اور بارگاہ زہرہ سے پیدر آئے ہیں ہم کے تحرمت سے شکر گزار ہیں مولا آپ کی آزادانی کو قبول کرے اور ہمیں موقع دیا لہذا ابھی سینہ زلی کے لیے آپ لوگ سب تیار ہو جائیں چند گن بچے آئے جانا ہے تھوڑا سا پرسا آخری پرسا چند منٹ آر راقی ہے ازاداروں اس وقت تو ٹرین چھتنے کی بھی بہانہ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹرین چھتے ہیں اس لیے ہم چلے جائیں گے آپ تو گاریوں سے آئے ہیں تھوڑا سا اور انتظار کریں تھوڑا سا اور پرسا دیں کیونکہ زہرہ چاہتی ہی رہنگیا پیرشن دیکھیں پیرشن جانا مہتمداری برپاکر ہمارے جو مہمان بہار سے آئے ہیں کلکتہ سے یا دوسرے جگہ سے ہم چوبیس پرگڑا کے تمام شیعہ آپ کے تہلی سے شکر ہدا ہمیں انتظار رہتے ہیں ہم چوبیس پرگڑا کے تمام شیعہ آپ لوگوں کے قدروں میں مبارک کے نمتظر رہتے ہیں ہم پھلکے پیچھائے بھوری سالی سے انتظار میں رہتے ہیں کب وہ بہتر تابت کا دن آئے گا کب حسین کی چاہنے والے یہاں پر جمع ہوں گے کب زینب کی چاہنے والیاں یہاں پر آئیں گی کہ ہم انتظار خدمت کر سکے اے آدھا تھاروں اگر خدمت میں کمی ہو گئی اگر کہیں کوئی پیاسا کر رہے گا اس دیر تک اگر کوئی بھوکا رہ گیا تو حسین کے پیاس کو یاد کر کے ہمیں معاف کر دے رہا ہے حسین کے پیاس کو یاد کر کے کی پیاس کو یاد کر کے چوبیس پرگرہ کشنیاں کو معاف کر دینا کیونکہ اگر تم ناراض ہوتے گئے ہم کسی لاکھ میں نہیں دیں کیونکہ تم زہرہ کے خاص مہمانے ہیں لہذا دعا کرو ہم اسی طرح چوبیس پرگرہ کشنیاں سب ازاداری کے خدمت کر سکے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ازاداری میں شریک ہو سکے بس میں اور زیادہ مضائم نہیں ہوں گا پہلے کچھ نوائے ہوں گے میں سب سے پہلے اپنے ان عزیزوں کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں ہم میں سے زیادہ دلوں گا سبو چلے کچھ دوپیر میں چلے ہمارے وزیز کل سبو سے چلے آج مغرب پہنچے میں ان عزیزوں سے طیب بھائی سے سفورِ عشق جو کربلا تھا ان سے التباس کرتا ہوں آپ کے صاحبِ دراز رشید لائے اور ایک نوہا آپ یہاں پر پڑھے تاکہ ہم مادمداری کرسکے اس کے بعد انجوانِ غلامانِ محصومین کے صاحبِ بیعہ ایک نوہا پڑھیں گے پھر اس کے بعد دوسرا سفورِ عشق جو چالنج کلو بیٹر دور پہلی بار شلوا سے بھارگاہ زہرہ سے اور ادھر کے مختلف گام کے کچھ مومینی مومنات اس جلوس کے شکل میں یہاں پر آئے ہیں تیسرے نوہا وہ پڑھیں گے اس کے بعد اس انجوان کے نوہا خان جناب شبیل حسن وہ بھی ایک نوہا پڑھیں گے تو ٹھک چار نوہا زیادہ وقت نہیں کریں گے اس کے بعد کبلہ تھوڑے سے مسائل پہن کریں گے تقریر کریں گے آپ اپنے گھر جائیں گے تقریر کریں گے